بچے کے کپڑوں سے پانچ سے چھ سال کے بچے کا پورا ڈریس تو چلیے آج بناتے ہیں کلیوں والا فل ڈریس ہم لوگ تو اسلام علیکم یہاں پر میں ڈریس کے جو سائیڈ والے پارٹ ہیں اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اور یہ جو شولڈر والا حصہ ہے اس میں سے ہم ٹاپ پارٹ بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں میں شولڈر اور آرمول کے لیے فائف بائے فائف پر کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے انشان لگا لوں گی اچھا ابھی سے سبسکرائب کر لیجی کیونکہ یہ دیزائن بہت زیادہ پیارا بنائیں گے کلیوں والا فل لینڈ پر ہم فراغ بنائیں گے میکسی سٹائل میں یہاں پر میں نے سیون انچ کے لیے چیز لی ہے اور سکس پائنٹ فائف انچ پر ویسٹ کا انشان لگا ہوں گی ہلکا سا کر دے دیں گے ہافہ فنچ کا اور اس کے بعد اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا ٹاپ پارٹ کٹ ہو گیا ہے اب یہ جو ہماری ہی سائیڈوں والی پیسیز جو نکل آتے ہیں ڈریس میں سے اس میں سے ہم نے کرنا ہے کٹنگ ٹھیک ہے ٹوائنٹی وان انچیز کی لینڈ بن رہی ہے اور یہ ٹوٹال چھے کلیاں ہیں جو تین ہم فرنٹ پر یوز کریں گے تین بیک میں یوز کریں گے اس طرح سے ہم نے رکھ لینی ہے اسے اس کے بعد تین کلیاں اور ہیں ہمارے پاس اس طرح سے یہ سکسٹین اینڈ تک ہیں اور اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے ایک کلی کو ہٹا لینا ہے اور دو کلیوں کو ہم نے یوز کرنا ہے فرنٹ کے لیے ٹھیک ہے نا یہ فرنٹ اور پیک پہ یوز ہو جائیں گے ایک کلی کو ڈیزائننگ ہم بعد میں کر لیں گے اچھا یہ دو دو سائیڈ پہ آگئی اب یہ اس طریقے سے کلیاں ہو جائیں گے اوپر سے ٹاپ ہو گیا یہ اس طریقے سے کلیوں کو ہم نے کٹ کر کے بیلنس کر لیا اب یہ اس طرح نہیں رہنی اس کے اندر اور مزید ہم ایڈ کریں گے اسی کے کپڑے کو ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہ شلوار کا کپڑا میں نے لے ریا یہ ڈبل فولڈ میں ہے اور اسے پہلے ہم سیٹ کر لیں گے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے جیسے کان ہوتی ہے کپڑے میں اسے ہم کٹ کر کے سیٹ کر لیں گے پورا اس کے بعد ہم اس کی لیند اور وٹ کو میجر کر لیں گے کہ یہ پوری برابر آ رہی ہے یا نہیں تو یہاں پر تھوڑی سی ہمیں جو ہے لیند کم پڑ رہی ہے تو یہ کپڑا جو چلوار کی سیٹ سے نکلتا ہے یہ وہ کپڑا ہے تو اسے ہم نے اوپر رکھا سٹیٹ کر لینا یعنی کہ اوپر کی طرف ہم اس میں جوائنٹ ایڈ کر دیں گے یہاں پر 6.5 انچ میں کپڑا ایڈ کروں گی اور باقی کا جو کپڑا ہوگا وہ ہم کلیوں میں یوز کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہ کافی سارا کپڑا ہے تو یہ اس طرح کیسے کٹ ہو گیا ایک پیس کو نکال لیں گے اور باقی جو میں نے کٹ کر کے سیٹ پر رکھا ہے اس ہی کو میں کلیوں میں ایڈ کروں گی تو یہاں میں نے جو ایڈ کیا کپڑا اس کے بعد میزرمنٹ بلکل کمپلیٹ آ گئی تھی ویڈ تو لیند بلکل کمپلیٹ تھی اب یہاں پر 11 انچ تک میں آسن کیلئے کپڑا لے رہی ہوں اچھا آپ کے پاس کپڑا جتنا ہو اسی حساب سے ہم بناتے ہیں بڑا یہ چھوٹا فروگ جس طریقے سے آپ کو بنانا ہو تو ایزلی بن جاتا ہے وہ سٹیچنگ کے دوران میں آپ کو دکھاؤں گی یہ تھوڑا سا کپڑا ہم کس طریقے سے ایڈ کریں گے اگر کم پڑ جائے تو اچھا اب یہاں پر ٹائم آ گیا ہے کہ ہم کلیوں میں کپڑا ایڈ کر لیں کس طریقے سے یہ دیکھیں اوپر کی درف سے جو کپڑا بچا تھا نا یہ وہ ہے اس کی 12 انچ تک لیندھ ہے اب اس کو میں کلیوں والے شیپ دے رہی ہوں تھوڑی سی اس کو جو ہے نا یہاں سے بھی ہم شیپ دے دیں گے کے اوپر اس طرح رکھ کر ہم نے سمپلی سٹیچ کر لینا ہے دوسری سائیڈ بھی اس طرح رکھ کے سٹیچ کر لیں گے لیکن میں یہاں پر جوائنٹ لیس جو ہے نا ایڈ کر رہی فرنٹ میں بیک سائیڈ پہ نہیں ایڈ کر رہی اب جوائنٹ لیس کو ہم اس طرح سٹیچ کریں گے اوپر کی سائیڈ پہ کپڑے کو ہلکا سا پول کریں اور سٹیچ کرتے بھی جائیں اس طرح آپ کو ڈبل سٹیچ نہیں کرنا پڑے گا آپ پہلے بیک سائیڈ سے لگائیں گے اور پھر اوپر بٹھانے کے لئے سٹیچ لگائیں گے تو ڈبل ہو جاتا ہے دونوں سائیڈ پہ میں نے سیڈی لیس لگا لی ہے اب میں یہ دونوں پیسیز کو جوائنٹ کر لوں گی اب یہاں سے دیکھیں سائیڈ والی کلی کو اس طرح رکھنا ہے اور سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کی شیپ خراب آ رہی ہو یہ آڑی ترچی ہو جائے تو اسے آپ بعد میں سیٹ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے نا ہلکا پھلکا فرق آ جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جی ہم نیک کی طرف تو نیک ہم اس اکٹ کر لیتے ہیں نیک کے ہم مارکنگ اس طرح کریں گے ہم 2.5 انچ پہ اور اس کی ڈیپ دیں گے ہم 3 انچ پہ اس طرح سے مارک کر لیں گے اور بیک نیک کے لئے ہم لوگ 2.5 انچ اس کی وٹھ رکیں گے اور 2 انچ ڈیپ دیں گے اور 3 انچ تک میں ایکسٹرہ اس پہ پلیکٹ بناوں گی اس کے بعد یہ اوپر سے کلیوں سے جو پیس نکلا تھا نا اسے میں 5x5 پہ اس طرح نشان لگا رہی ہوں اس کے بعد 2 پہ مارک لگا کے 1.5 انچ پہ لیا ہے میں نے اور 3 انچ تک اس طرح وٹھ رکھی یہ بیپ بنانے کا میں بتا رہی ہوں آپ کو طریقہ اچھا اگر آپ کے پاس کپڑا 4 فولٹ میں ہوگا تو بہت اچھا ہے میرے پاس 4 فولٹ نہیں تھا یہ 4 پیسز تھے جسے بعد میں میں سٹرچ کر لوں گی تو میں اب دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے نیک کے پاس رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ اسٹرچ کر لیں گے اچھا ایک اور ڈریس میں میں نے بیپ کا طریقہ بہت زیادہ بلکل واضح کر کے بتایا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں پر جوائنٹ آیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کے جوائنٹ کو اسٹرچ کر لیں گے اس کے بعد اس طرح سے اوپر رکھ کر ہم نے لیس لگا لینی ہے اور دوسری پارٹ کو اس کے اوپر رکھ کر اسٹرچ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا بیپ والا ڈیزائن جو ہے بن جائے گا یہ دیکھیں میں نے ایک دوسری کے بیچ میں رکھ کے لیس کو اسٹرچ کر لیا ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اچھے سے ہماری لیس باہر کی طرف نکل آئی گیا آپ پریس کر لیجئے یہ اوپر اسٹرچ لگا لیجئے یہ ٹاپ اسٹرچ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک پیس رہ گیا تھا جہاں میں نے آپ کو اسٹرٹنگ میں دکھایا تھا کہ تین کلیاں ہیں تو اس میں سے دو یوز کر لی تھی اور ایک کلی کو ہم لوگوں نے کرل بنا لی نہیں ہے بیچ میں سے کٹ کر کے اب یہ میرے پاس ایک اور سٹرپ پڑی ہوئی ہے اسے فولڈ کر لیا ہے میں نے اس طرح سے یہ اچھے آپ اپنے حساب سے اس کی لیند جو ہے بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں تو کوئی خاص نہیں ہے اس میں یہ میرے پاس اسی طرح تھی تو میں اسی طرح یوز کر رہی ہمیں دونوں سائیڈوں پر لے سے سٹیچ کر لیں گے اور اسے ہم ایزا ٹائی یوز کریں گے ٹھیک ہے نا فروڈ کے اندر تو یہ ٹاپ پہ لگانا ہے ہم نے بیک سائیڈ سے ہم سٹیچ کریں گے اسے اور فرنٹ کی سائیڈ پہ موڑیں گے تو یہ الٹا کر کے رکھنا ہے تاکہ فرنٹ کی طرف فرنٹ کا سائیڈ آئے یہ پہلے ہم نے اسے رکھنا ہے اس کے بعد اسے رکھ کر آپ پینپ کر لیجئے اور پھر سٹیچ کر لیجئے ٹھیک ہے یہ میں نے سٹیچ لگا لیا اب اسے ایکسٹرہ کپڑے کو کٹ کر کے یہاں پر چھوٹ چھوٹے کٹ لگا لوں گی اور اسے فرنٹ کی سائیڈ پہ ہم موڑ لیں گے یہ دیکھیں فرنٹ کی سائیڈ پہ موڑا اب یہ اوپر سے ٹائی آ جائے گی اس کے یہ بپ آپ چاہیں تو نارمل اسی طرح بپ رک لیجئے اور کچھ مزید ایڈ نہ بھی کریں تو یہ ریزائن خود اپنے آپ میں بہت خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح ہو جائے گا یہ تھوڑا ہمیں یہاں پر ہلکی سی چنٹ ڈال کر اور پھر اس کے بعد اس طرح سے ہلکا سا اندر کی طرف موڑتے ہوئے اسے اس طرح کا جو ہے لک دے دوں گے اوپر سے یہ جو ٹاپ ہے ٹاپ کے اندر میں کم سے کم دو سے تین جو ہے ایک پاؤن کے مارجن سے پریٹس بھی لگاؤں گی تاکہ ٹاپ کی جو لک ہے وہ تھوڑی سی اور ہلڈی سی ہے یعنی کہ کھلی کھلی سی ہے اس کے بعد یہ ہم لوگوں نے بیک نیک بھی بنا لینا ہے اس کے پیسیز کٹ کر لیا ہے میں نے اس طریقے سے رکھیں گے اور سٹیچ کر لیں گے اب یہ آگے نیچے کا بارڈر بارڈر ہم نے بیک سائیڈ کا جو ہے وہ سمپل ہی سٹیچ کر لینا ہے لیکن فرنٹ سائیڈ پہ ہم لیس کے ساتھ سٹیچ کریں گے بارڈر کو سٹیچ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم بیچ میں لیس رکھتے ہوئے جائیں گے اور لیس کے ساتھ سٹیچ کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے سٹیچ کر لیا ہے لیس کے ساتھ تو کئی بار میں نے شورٹ ویڈیو میں دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بھی اور یہ ہم نے چونٹ ڈال لی ہے اس پیسیز میں اور سائیڈ پہ سٹیچ بھی کر لی ہے ہم نے اس طرح سے یہ لگا لینا ہے فرل بنا کر اور ساتھ میں یہ پٹی بھی سٹیچ کرنی ہے تاکہ بیک سائیڈ پہ کوئی بھی دھاگا وغیرہ نہ نکلے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سائیڈ پہ ہم نے سٹیچ کر لی اور پیچھے سے موڑ کر ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں اندر کی طرف اس طرح سے کپڑا ایٹ کر لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب نیچے میں نے جوائنٹ لیس لگا لینا ہے یہاں پر فرنٹ کی سائیڈ پہ لگاؤں گی بیک سائیڈ پہ نہیں لگاؤں گی اور اس طرح سے یہ فرنٹ پارٹ میں اس کے ساتھ سٹیچ کر لوں گی بیک سائیڈ پہ بھی ہم اس طرح کریں گے سیم اب یہ جو فرنٹ کا سائیڈ تھا اس میں میں یہ بیٹس بھی لگا رہی ہوں اور یہ رہا ہمارا ٹراؤزر تو ٹراؤزر میں نے اوپر کا پارٹ جو ہے وہ سٹیچ کر لیا اب یہاں سے آپ کو میں دکھا رہی ہوں وانی شلوارے کے لیے پیس تھوڑا سا کام پڑھ رہا ہے چونٹ اچھی نہیں بنے گی تو یہاں میں ایک اور پیس ایڈ کر دوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ پیس اس طرح سے رکھ کر سٹیچ کر لوں گی یا جو آسن سے آپ کا پیس نکلا ہو آپ اسے بھی سٹیچ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ پیس زیادہ ہو جائے گا اب یہ میں نے سٹیچ کر لیا اب یہاں پر اچھی سے چونٹ پڑ جائے گی آپ نیچے چاہیں کوئی بھی لیس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں فائنل لوگ اس ڈریس کی تو یہ ہے اس ڈریس کی فائنل لوگ کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے میں نے کوشش ہی کہ ہر ایک چیز آپ کو بتاؤں اور ٹائمنگ بھی کم ہو لیکن جب ہم ہر چیز بتاتے ہیں تو پھر ویڈیو کی لیند پڑ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ کلیاں آگئی اور یہ بیچ میں جوائنٹ لیس بھی آگئی سائٹ کی کلیاں ہو گئی ہے اور بیچ میں ہم نے یہاں بھی جوائنٹ لیس لگائی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے جو بیچ میں اس کے ٹائی بنائی تھی ٹائی کے ساتھ ہم نے اس طرح سے ایک ہینگنگ بھی لگا لی ڈریس کے کلر کی اور بیچ میں ہم نے بیٹس بھی ٹیچ کر دیے اور پلیٹس بھی لگا لی یہ سلیوز ہو گئے اس کے چھوٹے سے بنائے ہم نے سمرز کے ساب سے اور یہ ہمارا جو ہے ہم نے جو ٹائی بنائی تھی اس کے پیسز کو برابر رکھ کے دوسرے بھی میں نے اوپر کی طرف رکھ کر اسی طرح پلیٹس بنا لی ٹھیک ہے اور نیچے ایسی ہی رہنے دیا اس کے بعد میں نے جو ٹاپ کا میں نے بتایا تھا ٹاپ پہ میں نے یہ اس طریقے سے تین پلیٹس بنا لی نہیں ہے ایک پاؤں کا مارجن رکھ کر چلیے اب آ جاتے ہیں ہم افغانی شلوار کی طرف تو اوپر سے تو سیم ہم نے جیسے سریچ کرنا ہوتا ہے ویسے سریچ کر لیا نیچے سے جو فلیر تھا اس پہ میں نے چننٹس ڈال لی پہلے چننٹس ڈال لی اس کے بعد نیچے سے پائپنگ کر کے سریچ کر لیا اور اس کے اوپر میں نے لیس لگائی گئے ٹھیک ہے نا چوڑی والی بنگ کلر کی سیم کلر کی لیس لگائی اگر آپ کسی اور ڈریس کے ساتھ بھی پنانا چاہے تو پنا سکتے ہیں وہانا ڈریس کا کپڑا تھا اور کسی ستے میں ایڈ کر سکتی تھی میں نے خود ایڈ نہیں کیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ پوری لک آئی ہے اب میں اس کا بیک سائیڈ آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیک سائیڈ سے یہ کیسے لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ سیمپل بھی چاہیں تو اسے سٹرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سیمپل اس کی لوگ کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی جوائنٹ لیس وغیرہ ایڈ نہیں کی بس بورڈر ایڈ کی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پیارا ہی لگ رہا ہے کیونکہ سمرز کا ڈریس سے جتنا ہلکا ہوگا اتنا خوبصورت لگے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو ڈیزائنگ اچھی لگی ہو چینج لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مزید ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں آپ کے لیے لاتی رہوں جو کہ آپ کے بھی کام آئیں اور یوسفل بھی رہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ